بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازوکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آکے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج چوبیس اکتوبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا نازوکام مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے خلاف مجاہدین کے تابر توڑ حملے جاری ہیں پچھلے تین ہفتوں سے بھارتی فوج پونچ کے اندر ناکامی کا سامنا کر رہی ہے کشمیر کے اندر مجاہدین کی کاروائیوں میں بھارتی فوج کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نازوکام آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کا اپریشن ایک مرتبہ پھر ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں پونچ سیکٹر کے اندر بھارتی فوج کے دو فوجی حلاق ہو گئے ہیں دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جبکہ چار دیگر بھارتی فوجی زخمی بتائی جا رہی ہیں یہ آج اتوار چوبیس اکٹوبر کی بڑی خبر ہے کہ بھارتی فوج نے اپریشن کے لیے کاروائیوں کو تیز کیا تو مجاہدین کے ہاتھوں پسپائی اختیار کرنا پڑی مجاہدین نے پونچ کے اندر بارہ مولہ کے اندر جنگلات کے اندر پناہیں ٹھکانیں بنائے ہوئے ہیں جہاں سے بھارتی فوج اپریشن کر رہی تھی وہاں سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پچھلے پندرہ دنوں کے اندر بھارتی فوج کے تیس کے لگ بگ فوجی حلاق یا زخمی ہو چکے ہیں بھارتی پولیس کے اہلکار زخمی اور حلاق ہو چکے ہیں اور اب ناظرین کام جو امید شاہ کا دورہ ہے کشمیر کا وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں اسے پہلے بھارت کے آرمی چیف جنرل ایم ایم ناروانے وزٹ کر چکے ہیں ان کا دورہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں کل بھارت کے وزیر داخلہ امید شاہ نے کشمیر کے دورے کے موقع پر یہ بیان بھی دیا ہے کہ ہم کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کے فیصلے کو واپس لے سکتے ہیں کشمیر کی شناخت بحال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں تقسیم کرنا ہوگی ہمیں حد بندی کرنا ہوگی ہمیں الیکشن کے لیے ماحول بنانا ہوگا جو ہمارے پروجیکٹس ہیں منصوبے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہوگا تب جا کر ہم کشمیر کی شناخت بحال کریں گے دوسرے لفظوں میں نازوی کام کشمیر کے اندر ہے بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مجاہدین کے حملوں سے بے بس ہو چکی ہے مجاہدین کی کاروائیوں کے بعد انہوں نے مجاہدین سے ہتیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے امیر شاہ نے اپنے خطاب کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ کرفیو لگانے سے انٹرنیٹ بند کرنے سے بہت سے لوگوں کو ہتیار اٹھانے سے ہم نے روکے ہیں یعنی اگر انٹرنیٹ چلے گا یا کرفیو نہیں لگے گا تو پھر لوگ ہتیار اٹھائیں گے اور ہم پر حملہ کریں گے اس لیے کرفیو لگانا اور انٹرنیٹ کو بند کرنا ضروری ہے اور اس سے ہم نے بہت سے لوگوں کو جہاد کی طرف جانے سے بھارتی فوج کے خلاف بغاوت سے روکا ہے لیکن نازوی کام بھارت کے مظالم کے ہوتے ہوئے بھی کشمیر کے فریڈم فائٹرز کشمیر کے مجاہدین آزادی کی جنگ لڑھ رہی ہیں اور کشمیر کے اندر پھارتی فوج کو مو کی کھانا پڑ رہی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک مہینے کے اندر تیس پھارتی فوجی ہلاک زخمی ہو جائیں پھارتی پولیس اہلکار زخمی ہو جائیں اور ہلاک ہو جائیں اور اسی طرح سے پھارت کی سات لاکھ فوج کشمیر کے فریڈم فائٹرز کا مقابلہ نہ کر سکیں یہ وہ جذبہ ہے جو افغان طالبان کے پاس تھا اور یہ وہ جذبہ جہاد ہے جذبہ آزادی ہے جس کے ذریعے سے کشمیریوں کو آزادی مل سکتی ہے اور اسی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غزوہ ہند کی طرف بڑھتی ہوئی پیش قدمی ہے اور یہی غزوہ ہند ہے اور اسی سے وہ بشارتیں ملیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کو دی ہوئی تھی تو بھارہ لازم کام کشمیر کے اندر پھارتی فوج پسپائی اختیار کر رہی ہیں مجاہدین جیت رہی ہیں بھارتی فوج اور ان کے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں نازم کام اب نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ بھارت کے جو سابق آرمی چیف ہیں اور بھارت کے جو ڈیفنس کے سربراہ ہیں جنرل بپن روات ان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ کشمیر کے اندر ہم ہار رہے ہیں بھارتی فوج کو نقصان ہو رہا ہے بھارتی پولیس کو نقصان ہو رہا ہے بھارت کے انٹلیجنس ادارے ناکام ہو رہے ہیں لیکن چائنہ اور پاکستان جیت رہے ہیں بھارت کے سابق آرمی چیف ہیں اور کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کو لانے والے یہی جنرل بپن روات ہیں جن کا بیان اور جن کی شدت پسندی کشمیر کے اندر ماضی میں بہت دفعہ دنیا نے دیکھی ہے اور اب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان مل کر کشمیر میں ہمارے خلاف پروکسی وار لڑ رہے ہیں ہم سے جیت رہے ہیں اور ہمارے مخالفین کو یعنی کشمیری فریڈم فائٹرز کو ہتیار دے رہے ہیں اور ڈرون کے ذریعے سے اسلحہ پھینکا جا رہا ہے یہاں کے لوگوں کو ازادی کے لیے اکسایا جا رہا ہے اور اس میں چائنہ اور پاکستان دونوں کامیاب ہو رہے ہیں ہم ہار رہے ہیں یہ اعتراف بھارتی سابق آرمی چیف جنرل بپن روات اور بھارت کے ڈیفنس کے اداروں کے موجود اثر براہ جنرل بپن روات نے یہ بیان دیا ہے اس سے ناظرین کام اتنی بات واضح ہو گئی ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کے ہاتھوں بھی پٹ رہی ہے اور بھارتی فوج کشمیر کے اندر ہے جو کشمیری مجاہدین ہیں فریڈم فائٹرز ہیں ان کے ہاتھوں بھی پٹ رہی ہے اور ناظرین کام یہ کوئی آنوکی بات نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بھارت کی فوجی تیاریاں ہیں لو سی پر اور اسی طرح سے جو چائنہ کے خلاف بورڈر پر فوجی تیاریاں ہیں وہ بھارت کو نقصان کی طرف دھکیل رہی ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلحہ اس وقت اگر کوئی ملک خرید رہا ہے تو وہ بھارت ہے فرانس سے امریکہ سے اسرائیل سے جاپان سے آسٹریلیا سے برطانیہ سے بھارت اسلحہ خرید رہا ہے اور بھارت نے امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کی فوجوں کو اپنے ملک میں بلائی ہوئے ہیں ان سے مشورے ہو رہے ہیں ان سے رابطے ہو رہی ہیں ٹریننگ ہو رہے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی بھارت کو مو کی کھانا پڑ رہی ہے اور اب بھارت کی فوج کے لوگ ہیں اور ان کے افسران یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ ہم ہار رہی ہیں اور ہمیں شکست ہو رہی ہے اور پاکستان ہم سے جیت رہا ہے ہر ناظرکہ میں ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس طرح سے کشمیر کی اندر افزادی پسندوں کی تحریک اوروج پر ہے اسی طرح سے بھارت کی اندر سکھ جو خالستان کا نعرہ لگا رہے ہیں خالستان کی ازادی چاہ رہے ہیں ان کی جد و جہد بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں سکھوں نے دنیا بھر کے اندر خالستان کے ریفرینڈم کے لیے اعلان کر دیے ہیں اور اکتیس اکتوبر سے بقائدہ پوری دنیا کے اندر سکھ کے ریفرینڈم کروا رہے ہیں خالستان کے لیے اور سکھوں نے خالستان کے حق میں خالستان کے لیے جو نیا نقشہ ہے وہ بھی جاری کر دی ہے جو اس وقت آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ نقشہ ہے جس کے اندر بھارت کا دارال حکومت دلی بھارت کی ریاست پنجاب ہے اور بھارت کی دیگر ریاستیں دیکھے جا سکتی ہیں سکھ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر ان کا آزاد ملک خالستان ہونا چاہیے اور دنیا بھر کے اندر بسنے والے دو کروڑ سے زائد سکھے وہ اس آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈال رہی ہیں ناظرین کام سکھے بھارت کی فوج میں پولیس میں اداروں میں بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں اور سکھوں سکھ اگر بھارتی فوج میں نہ ہوں تو بھارتی فوج آدھی سے کم رہ جائے اور بھارتی فوج کسی بھی دشمن کے مقابلے میں یا کسی بھی اپنے حریف کے مقابلے میں جنگ نہ چیز سکے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ چائنہ ہو لیکن ناظرین کام اب سکھوں نے جو آزادی کا مطالبہ کیے ہے اس سے بھارت اندر سے مزید کھوکھلا ہو گیا ہے سکھے پچھلے ڈیڑھ سالوں سے جو کسانوں کے شکل میں ہیں فارمرز پورٹیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیڑھ سالوں سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنا حق لینے کے لیے مودی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں تو سکھ آر ایسے سے اور بی جے پی ان کے درمیان اب بھارت کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اور اب سکھوں نے تبلے جنگ بجا دیئے ہیں اور سکھوں نے آزادی کا اعلان کر دیئے ہیں خالستان کی آزادی کشمیر کی آزادی ہے خالستان کی آزادی سے بھارت کی دیگر ریاستیں بھی آزادی چاہیں گی چھتیس گرڈ، ماہ و نواز اور دیگر الہت کی پسند بھی آزادی حاصل کریں گے اور اسی سے بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو بھی آزادی کی ایک طرح سے حوصلہ ملے گا جرت ملے گی ناظرین کام بھارت کی مودی دہشتگرد کی حکومت نے مسلمانوں کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر جینا دو بر کر دیئے ہیں نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ بھارت کے اندر ریاست بہار ہو، یوپی ہو، ہریانہ ہو یا دیگر علاقے ہو وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے گھر گرائے جا رہی ہیں ان کی مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں ان کو نمازیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے جمعے کے اجتماعات میں لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے لوگوں کو انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے لوگوں کو ہندو آر ایس ایس کے دہشتگردوں کے ذریعے سے شدت پسندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایسے میں بھارت کے اندر بسنے والے جتنے بھی اقلیتیں ہیں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں وہ اگر متحد ہو جائیں تو بی جے پی آر ایس ایسے اور ان کے حامی دیگر شدت پسندوں سے انہیں نیچات مل سکتی ہے بھارت کے لیے بربادی ہے چائنہ کے ہاتھوں پاکستان کے ہاتھوں کشبیری مجاہدین کے ہاتھوں اور اب سکھوں کے ہاتھوں بھارت کو مودی دہشتگرد کو بی جے پی حکومت کو آر ایس ایس حکومت کو بڑی تواہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہی سلسلہ اگر جاری رہا تو بھارت دنیا کے اندر بہت جلد ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور بھارت کی طاقت دنیا سے ختم ہو جائے گی یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورس اپ پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں لوگوں کو حقائق مل سکیں اور اپنی رائے کومٹ کے ذریعے سے ورس اپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا کریں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ